موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت اور ہور سے متعلق کل میں نے آپ کو ایک درست دیا تھا جس میں آپ سے چند ایک باتیں ہوئی تھیں کہ جنت کیسی جگہ ہے اور وہاں پہ اللہ تعالی نے کیا کیا نعمتیں اپنے بندوں کے لئے رکھی یعنی کہ اگر پانی وغیرہ کی خواہش کرے گا تو اس کے پاس غلام جو ہے وہ خود خات میں کوزے لئے آ جائیں گے اور ان میں ٹھیک انتازے کے موافق پانی دودھ شراب شہد جس چیز کی وہ خواہش کرے گا مل جائے گی ایک قطرہ بھی زیادہ یا کم نہیں دیا جائے گا اور بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہ کوزے چلے جائیں گے یا وہ خود دام اٹھا کے لے جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ ترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے اس زمن میں کتاب صفت الجنتی و النار پھر اس میں بازابتہ فصل قائم کی انہوں نے کہ اس کے اندر جنت کے کھانے پینے سے متعلق فصلن فی اکل اہل الجنتی و شربوہم وغیرہ دارک اچھا اسی طرح ہر بہاں پر جو ہے نا اب کھانا پینے کے تو ہو گیا اب نجاست کوئی نہیں ہے گندگی کوئی نہیں ہے پخانا پشاپ تھوک رینٹ کان کا میل بدن کا میل کچھ میل ہے ہی نہیں وہاں پہ ایک خوشبودار فرہت بخشت ڈکار آئے گی خوشبودار فرہت بخش پسینہ نکلے گا سب کھانا حضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی کمال ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الجنہ و صفت نعیمیہ و اہلیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ یہ معاملہ ہوگا وہاں پر اسی طرح ہر شخص کو سو آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے اور اسے امام احمد نے المسند میں روایت کیا ہے اچھا اسی طرح ہر وقت زبان سے تذبیح و تکبیر آپ کی ہر سانس میں تکبیر جاری ہوگی آپ کو زبان ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم بات کب کریں گے اگر سارا وقت جو ہے وہ سانس میں تذبیح و تکبیر ہوگی تو یہ باقصد اور بلاقصد مسلسل جیسے آپ سانس اندر لیتے ہو باہر لیتے ہو اس میں آپ کو کوئی محنت تو نہیں کرنی پڑتی اللہ تعالی کی طرف سے ایسے نظام ہے وہ نہ تو بندہ سانس لیتے لیتے ہی تھک جائے وہی حال پھر وہاں پر ہوگا تو اسی طرح جو ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور پھر فتف الباری میں بھی اسے نقل کیا گیا ہے بہرحال اسی طرح کم سے کم ہر شخص کے سرحانے دس ہزار خدام کھڑے ہوں گے خادموں میں ہر ایک کے ہر ایک ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کمال ہیں اور ہر پیالے میں نائنے رنگ کی نیمتیں ہوں گی کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا جنت وہ جگہ ہے یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے وہ جو پہلی بات کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا یہ حضرت اینس والی روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ یقوم علی رأسی عشرت آلاف دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے مع کل خادم صحفتان ہر خادم کے پاس دو پیالے دو کوزے ہوں گے دو پلیٹیں ہوں گی جو مرضی کہلیں ان میں سے ایک فضہ ہوگی واحد من فضہ چاندی کی ہوگی واحد من لہب اور ایک سونے کی ہوگی اور ہر ایک میں تو ترغیب و ترہیب میں یہ روایت آتی ہے سبحان اللہ اور پھر حلیت الاولیاء میں بھی آتی ہے اچھا جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہیں ہوگی دنیا میں تو یہ نا کہ پہلا یہ جو ایک ڈمنشنگ فیکٹر ہوتا ہے بائٹ جو ہے نا وہ پہلے بائٹ سے کم مزے دار لگتا ہے اگر سخت بھوک بھی لگی ہونا تو جیسے ایسا بندہ کھانا زیادہ کھاتا جاتا ہے ڈمنشنگ فیکٹر آتا رہتا ہے لذت میں کمی آتی رہتی ہے لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی ہر نوالے میں کئی مزے ہوں گے ہر مزے میں ہر مزہ جو ہے نا وہ ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہوگا اور اس کو محسوس بھی ہوں گے ایک کا احساس دوسرے کو روکے گا نہیں مانے نہیں ہوگا روکنے والا نہیں ہوگا اچھا جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑھیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کتاب الجنہ کہ بَن يَدْخُ الْجَنَّةَ يُنْعِمُوا لَا يُبْأَسُوا لَا تُبْلِي ثِيَابُهُ اچھا پھر پہلا گروہ جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودہویں رات کا چاندہ دوسرے گروہ جیسے کوئی نہائیت روشن ستارہ جنتی سب ایک دل ہوں گے آپس میں کوئی رنجشیں نہیں ہوں گی کوئی ایک دوسرے کے خلاف دل نہیں ہوں گے ان کے آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کوئی بغض نہیں ہوگا ان میں ہر ایک کو حورنعین میں کم سے کم دو بیویاں ایسی ملیں گی کہ ستر ستر جوڑے پہنے ہوں گی یہ کم سے کم دو بیویاں حورنعین میں سے اور وہ ستر جوڑے بھی کون سے ہیں نورانی جوڑے ہیں کہ انسان پہنے گا پر اس کو بار محسوس نہیں ہوگا اور وہ ستر کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ایسے ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے کہ بندہ دیکھے گا تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ اٹھے گا جنت ہے کہ ہماری دنیا تو ہے نہیں وہاں رب نے تیار کیا ہے یہ دنیا کے ڈیزائنرز والا تو معاملہ ہی نہیں ہے اور نہ وہ پرانے ہوں گے نہ جوانی فنا ہوگی اور جب چاہے لباس بدل لیں اور وہ حسن و جمال ایسا ہوگا انحورنعین کا کہ ان کی جلد ایسی خوبصورت ہوگی کہ اندر سے جو آپ کی جو ہڈی کے اندر گودہ ہوتا ہے یہ جو ہڈی کے اندر کا گودہ ہوتا ہے یہ بھی نظر آئے گا ایسی کلیر سکن اور صاف شفاف ان کی سکن ہوگی یہ جو لمپس ہوتے ہیں پنڈلی جیسے کہتے ہیں اس کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے ہڈی کے اندر جو گودہ ہوتا ہے وہ بھی نظر آئے گا دنیا میں تو بڑا عجیب سے معلوم ہوتا ہے بہا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا خوبصورت بنائے گا کہ اس سے اتنا نور جھمکے گا کہ بندہ اب حیران ہو جائے گا کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے اور اس کی مثال بھی روایت میں آتی ہے صحیح بخاری کی روایت میں آتی ہے کہ اس کے اندر اس کی مثال ایسی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے ایسے اتنی ایسی ذا بردست اچھا اور یہ اس وجہ سے ہے اس کی وجہ بھی آتی ہے اچھا صرف صحیح بخاری میں یہ روایت نہیں ہے یہ روایت اور کتب حدیث میں المعجم القبیر میں بھی آتی ہے بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے اس پر روشنی ڈالی ہے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے تحت کہ انہن الیاقوچ والمرجان کہ وہ گویا یاقوط ہوں مرجان ہوں تو اس کی روشنی میں انہوں نے اس پر روشنی ڈالی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں یاقوط سے تشبیح دی ہے اور یاقوط میں سراخ کر کے اگر ڈورہ ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دیکھا فَامَلْ يَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ اُدْخِلَتْ فِيهِ سَلَكًا سُمَّسْتَصْفِيَتُهُ لَرَآئِتَهُمْ اُمْرَآئِهِ ایسا اس کا معاملہ ہوگا یہ سنن نترمزی کی روایت ہے ایسے ہی تھوڑی کہا ہے تمہارے رب نے کہ تیار کی ہم نے جنت یہ جب تیار ہوتی ہیں نا چیزیں پھر ان کے معاملات بڑے جدہ گانا ہوتے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخصار میں آئینے سے بھی زیادہ ساف دیکھے گا اور اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا اس کے موتیاں تو ایسے زبردست جنت کے موتی ان موتیوں میں سے جو سب سے ادنا ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کرتے سبحان اللہ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں میں مفہوم دیتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں کہ ان کو آپ کے سامنے ایک جگہ جمع کر رہا ہوں مختلف دروس میں مختلف احادیث جو آپ سے پہلے ذکر کی اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائے دے گا ایسا اللہ نے اسے حسن و جمع لطا کیا ہوگا الترغیب و الترہیب کی روایت ہے کتاب صفت الجنتی و النار میں پھر اس کو حدیث کو روایت کیا جاتا ہے بارال تو یہ بھی اس کی ایک کالٹی ہوگی اور اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں یہ بھی الترغیب و الترہیب میں آتی ہے روایت کتاب صفت الجنتی و النار میں بازابتہ انہوں نے فصل قائم کی ہے فی ثیابیہم و حلیہم کہ اس کے جو ہلے ہوں گے اس کے جو کپڑے ہوں گے اس سے متعلق بازابتہ اس روایت کو لے کر آتے ہیں تو ایسا اس کپڑے میں حسن و جمال جنت کا ہے نا تو نوری نور ہے اور مرد جب اس کے پاس جائے گا نا تو اسے ہر بار کماری پائے گا یہ بھی ایک خاص انتظام ہے اچھا مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا یہ کمارے پن کی ایک ہوتی ہے کہ جب پہلی دفعہ معاملہ ہوتا ہے کمارے پن میں تو عورت کو ایک تکلیف ہوتی ہے ہو سکتا ہے مرد کو بھی کوئی سینسٹیف سکن کی وجہ سے کوئی اشو ہو سکتا ہے تو بہرحال لیکن وہاں پر ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اس لئے اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ جب بھی ایک دوسرے کے پاس جائیں گے کمارے بھی ہوں گے اور تکلیف بھی کوئی نہیں ہوگی اس کو بھی اترغیب باترہیب میں روایت کیا گیا اچھا اگر کوئی حور سمندر میں تھوکتے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر میٹھا ہو جائے سبحان اللہ یہ بھی اترغیب و ترہیب میں روایت آتی ہے حضرت انس بن مالک اسی میں کتاب صرفت الجنتی والنار اور اس میں بازاب تو انہوں نے فصل قائم کی ہے فصل کا نام ہی ہے وصف نسائی اہلی الجنہ جنت کی عورتوں کی صفات اور ایک آخری روایت اور آپ سے ذکر کرتا ہوں پھر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اس روایت پہ کہ اگر جنت کی عورت سات سمندروں میں تھوکے یہ تو ایک سمندر ساتوں میں بھی تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیری ہو جائیں یہ بھی حضرت عباس ابن عبداللہ ابن عباس عزی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے اور یہ بھی پھر ترغیب و ترہیب میں اسی باب میں آتی ہے وصف نسائی اہل جنہ کے تہہنے پھر اس لیواری روایت حدیث 98 تھی یہ حدیث 99 ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر اس سے متعلق چند اور باتیں پھر اگلے درس میں آپ سے ذکر کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی